خبروں سے آگے میں آج شام صدو اوباما کے انتخابی حلقے ایلنوائی میں ریپبلکن ووٹرز کی ترجیہات کھیل کے میدان میں خواتین کو مردوں کے برابر مواقع دینے کے امریکہ قانون پر تنکل کیوں اور فیس بک کی سیکیورٹی بچوں اور والدین کے خدشات یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیش کش خبروں سے آگے اسلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سٹوڈیوز پروگرام خبروں سے آگے کے ساتھ میں ہوں عائشہ خالد امریکی نظام میں کوئی سیاسی جماعت اپنا صدارتی امیدوار نامزد نہیں کرتی بلکہ ایک طویل عمل کے بعد ووٹرز اپنے امیدوار نامزد کرتے ہیں ریپبلکن پارٹی ان دنوں اسی عمل سے گزر رہی ہے جسے پرائمریز کہا جاتا ہے آج ریاست ایلنوائی میں پرائمری انتخاب ہو رہا ہے جو صدق اوباما کی ہوم کانسٹیچوئنسی ہے ریپبلکن جماعت کے زیادہ تر ووٹرز بڑے شہر شکاگو میں ہیں مگر ریاست کے دہی علاقے اور قدامت پسند ووٹرز کسی بھی امیدوار کی جیت میں فیصلہ کنکردار ادا کر سکتے ہیں ریاست میں زیادہ تر ووٹرز کے لیے سرکاری اخراجات اور معیشت سب سے اہم اشیوز ہیں تفصیلات ندیم یاکوب سے ریاست ایلنوائی کے شہر پونٹی ایک میں ایک چھوٹی سی دکان میں جان سیئر کمپیوٹرز مرمت کرنے میں مصروف ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاروبار میں ایک بنیادی اصول اپنایا ہوا ہے آپ خسارے میں نہیں رہ سکتے آپ وہی خرچ کرتے ہیں جو کماتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ خرچ نہیں کرتے یہ کومن سینس کی بات ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ریاستی حکومت میں کومن سینس کا فقدان ہے ایلنوائی کو سالانہ بجٹ میں گیارہ عرب ڈالر کے خسارے کا سامنا ہے ریاست میں ریپبلکن پارٹی کی پرائیمری ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب جان اور اس کی اہلیہ ایمی کی طرح زیادہ تر ووٹرز مرکزی حکومت کے اخراجات اور ریاستی بجٹ میں خسارے کے معاملات کے بارے میں فکر مند ہیں آپ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ خرچ کرنے سے حالات بہتر کیسے ہوں گے جبکہ آپ کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے مزید خرابی ہوگی ایک شہری ہونے کے ناتے آپ کو بلعدہ کرنے ہوتے ہیں اور آپ ایسے ہی توقع حکومت سے بھی رکھتے ہیں پولز کے مطابق صدارتی امیدوار کی نامزدگی کی دور میں ریاست ایلنوائی میں میسیچوسٹس کے سابق گورنر میٹرومنی کو سابق سینیٹر رک سینٹورم پر سبقت حاصل ہے ایسے لگتا ہے کہ میٹرومنی شکاگو میں موت دل ریپبلیکن ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے مگر شہر کے باہر چھوٹے قسموں اور دے ہی علاقوں جیسے پونٹی ایک میں سینٹورم زیادہ ووٹ حاصل کریں گے مگر جان سیئر کا خیال ہے کہ ایلنوائی میں حالات مختلف ہیں یہ اہم ایشوز ہیں مگر یہاں بجٹ کے معاملات زیادہ اہم ہیں جیم میکونہ ہے ہارٹلنڈ پارٹنرشپ نامی تنسیم کے سربراہ ہیں جو ایلنوائی کے مرکزی علاقوں میں معاشی ترقی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے میرا خیال ہے کچھ لوگوں کے لیے سوشل ایشوز بھی اہم ہیں مگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ بچوں کے لیے روزگار کے مواقعے پیدا ہوں تو جان سیئر اور ایمی کے لیے مستقبل میں کیا اہم ہے جان اور ایمی کا خیال ہے کہ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے سینٹورم بہتر پوزیشن میں ہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے معاشی مسائل حل کرنے پر توجہ دیں تاکہ وہ اپنا کمپیوٹر ٹھیک کرنے کا کاروبار جاری رکھ سکیں اور جناب امریکہ کے رہنے والے بہت سے پاکستانیوں کو یہ فکر ہے کہ کہیں امریکہ سے پاکستان کی فلائٹ مزید مہنگی نہ ہو جائے امریکہ سے پرواز کرنے والی تمام انٹرنیشنل فلائٹ میں سے پاکستان کے لیے پرواز مہنگی ترین میں سے ایک شمار ہوتی ہے یہ سفر تقریباً چوبیس گھنٹے لیتا ہے اور اگر دو طرف اٹکٹ امریکہ سے خریدا جائے تو پونے دو ہزار ڈالرز تک کا بھی ہو سکتا ہے اس صفحہ بڑھتی ہوئی اس قیمت کی وجہ تیل کے قیمت میں عالمی سطح پر ہونے والا اضافہ بتایا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں عبدالعزیز خان کی یہ رپورٹ دنیا بھر کی ائرلائنز کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے یہ اپنے ٹکٹ کی قیمتیں بھی بڑھا رہی ہیں جہاز کے ٹکٹ چند مہینوں میں ہی پانچ سے دس فیصد بڑھے ہیں انڈسٹری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اندرونی فلائٹس میں ٹکٹوں کی قیمتیں چار فیصد بڑھی ہیں جبکہ انٹرنیشنل فلائٹس کی قیمتوں میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے چار سو سے زیادہ ڈالر تو صرف فیول سرچارج لگ جاتا ہے اور موسم گرمہ میں یہ اضافہ بہت بھاری لگتا ہے جیف کلی ایک آن لائن ٹرائبل کمپنی چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سال ٹکٹ مہنگے ہوں گے کیونکہ ائر لائنز کو بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کا سامنا ہے تیل کی قیمت میں ایک ڈالر اضافہ کا مطلب ہے انڈسٹری کے لیے ایک آشاریہ چھے عرب ڈالر کا نقصان جیٹ فیول ائر لائنز کے لیے سب سے بڑا خرچ ہے ائر لائنز کی 35 سے 40 فیصد آپریٹنگ کاست یہی ہوتی ہے اب جیسے ہی لوگ گرمیوں کی چھٹیاں منانے نکل رہے ہیں ٹکٹ کی قیمتیں بھی اسی وقت اوپر جا رہی ہیں جارج حابکہ ٹکٹ کی قیمتوں کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان قیمتوں میں 100 فیصد اضافہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو اتنی مہنگی ٹکٹ کی قیمتوں کا سامنا ہوگا کہ انہوں نے سالوں میں ایسی قیمتیں نہیں دیکھی ہوں گی آئینز لائمانٹ کو اکثر بزنس کی وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے انہوں نے حال ہی میں امریکہ کی اندرونی فلائٹ کا ٹکٹ ایک ہزار ڈالر میں خریدا قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور میرا ٹریول بجٹ کم ہوتا چلا جائے گا مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں گی ہانگ کانگ کی سب سے بڑی ائرلائن کیتھے پیسفک کے منافع میں پچھلے سال 61 فیصد کمی آئی ماہرین کے نزدیک اس کی وجہ چین کے خراب ہوتی ہوئی معیشت اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت تھی ائرلائنز کی کوشش ہے کہ کم ایندن پر چلنے والے جہاز خریدے جائیں اور جہازوں میں بائیو فیولز استعمال کیا جائے تاکہ اخراجات کم ہو سکیں کرس سیمکنز کے ساتھ عبدالعزیز خان اردوی ہوئے اور یہاں پر ایک بریک اور اپنے سکولز میں فائرنگ کے واقعات کی بڑی تعداد سے امریکہ نے کیا سبق سیکھا جانی اس بریک کے بعد